موسیقی بات جواب آجے جس مافیا کے خلاف کسی کا نام تو لی ہے کہ یہ سب نہیں کہ سماجبادی پارٹی نے انہیں سانسط بنایا تھا کہ یہ سچ نہیں ہے اب اپرادیوں کو پالیں گے پردیس پارٹی جس کسی پارٹی کر رہا ہو آپ سارے اپرادیوں کو پالیں گے ان کو مالیار پڑ کریں گے اور اس کے بعد تمہاسہ بناتے ہیں آپ لوگ ایک پر اپرادیوں کو پرسر دیں گے انہیں گلے کا ہار بنائیں گے اور دوسری طرف پھر دوسروں پر بھی کریں گے میں انہیں پہ آ رہا ہوں میں انہیں پہ آ رہا ہوں انہیں پاتوں پہ چرچہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں ہماری پارٹی میں آپ ادھائیے کس پارٹی کا صدی سے ہے کیونکہ بہتر سماج پارٹی سے آپ کی دوستی ہے اس لئے بہتر سماج پارٹی کے نام نہیں لے رہے آپ ہم بھی انہیں پاتوں پہ کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ جس عطیق احمد کے خلاف پیڑی پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماج پارٹی کے دورہ پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بکت ہونے کا کان ہزاری سرطار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ جانا اسی ہے اس لئے آپ کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے اپرادی آپ کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ تو آپ جانتے ہیں آپ کو کہانا چاہیے تھا یہ تو اب دیکھ سماؤں گئے ہیں یہ یہ پیشر اور مافیار اپرادیوں کے سرپرست ہیں اور یہ لوگ اگاتار یہی کرتے رہے ہیں ان کے رگ رگ میں اپراد بھرا ہوا ہے اپراد کے لئے انہوں میں کچھ سکھا ہی نہیں ہے کہہ سچ نہیں کہا اور آپ پردیس اس بات کو جانتا ہے اور آج یہ لوگ اپنی ساپ کو ایک سفائی دینے کے لئے ہاں پر آئے ہیں آپ اپنے استان پر چلیں اپنی بات کہہ رہے ہیں آپ کو بھی افسر ملے گا آپ اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے وہ آپ جو بھی بات آپ نے کہنے آپ کہیے گا اپنی بات کہیے گا آپ کو افسر ملے گا آپ اپنی بات کہیے گا آپ کو افسر ملے گا تو آپ اپنی بات کہیے گا آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا دکھا رہے ہیں آپ اپنی بات کہیے گا جب آپ کو اسے ملے گا ابھی سنیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات چلتا ہے تو آپ اپنی بات کہیے گا جسے مافیہ نے کلی ایک کرتے کیا ہے وہ مافیہ اکتر تدیس کے باہر ہے اور وہ مافیہ سماعت وادی پارٹی کے سید سے ہی بار بار ایمیل ار ایم پی بنا ہے قیسط میں انیس سو چیندے میں علاوات ویسٹ سے وہ مافیہ سماعت وادی پارٹی کے سرکار کے سید سے ان پارٹی کے سید سے ایمیل اے بنا تھا اور یہی نہیں دوہجار چار میں بھی وہ مافیہ دوہجار چار میں بھی وہ مافیہ انہی لوگوں کے سید سے ایم پی بنا تھا اور پھر وہ ہجار نو میں اس مافیہ کو سانفت بنانے کا بھی پکھات کر رہے ہیں انہوں نے ہی کیا تھا انہوں نے چھوڑی اور سینہ چھوڑی کرنے کا کام کر رہے ہیں اور میں پھر اس بات کو نے کہہ رہا ہوں کہ مافیہ کوئی بھی ہو سرکار کی چیروٹولیس کی نیتی ہے اور ان مافیہوں کے خواب مکٹی میں ملانے کا کام ان کا ہماری سرکار کرے گی پری مدودی کے ساتھ ان سے نکاتار کرے گی لیکن چھوڑی اور سینہ چھوڑی دونوں نہیں چل سکتا ہے اب بات سنیے اگر آپ دو بات کہی جارے ہیں اس کو سنیے آپ اپنا جواب دیجئے کہ آپ نے سانسک بنایا تھا کدیب بنایا تھا اپنی بات جو مانے مکنج جی کہہ رہا آپ اپنی بات کا جواب دیجئے آپ لوحسر ملے گا آپ اپنی بات کا جواب دیجئے چلے اب آپ اپنے سیر پر چلیے آپ اپنے سان پر چلیں آپ اپنے سان کے اوپر چلیں آپ اپنے سان پر چلیں میرا نویدن ہے کہ آپ اپنے سان پر چلیں آپ اپنے سان کے اوپر چلیں مانے مکنج جی نے 11 بجی پور نردھاریت تھا کہ مانے مکنج جی راجی پال کے باشن کے اوپر چرچہ میں جواب دیں گے آپ اپنے سان کے اوپر چلیے آپ اپنے سان پر چلیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ آپ یہ پور نردھاریت تھا آدھانی نیتا پر دیجئے اور کس دن بولیں گے اور ماننیہ نیتا سیدن کس دن بولیں گے آج صبح ے گیارہ بجے ماننیہ نیتا سیدن کے دوارہ راجب پال کے بیباشن کے اوپر اپنی بات کہنی دی آپ نے گلشے اٹھایا ماننی مقفلتی جی نے اس کا جواب دیا آپ کو اثر ملے گا تو آپ اپنی بات کہے گا یہ منٹ سب لوگوں کے لئے کھلا آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں جو بھی بات ماننی مقفلتی جی نے کہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اثر ہے تو آپ اپنی بات کہے گا آپ اپنی بات آپ آپ کو بھی میں پورا افسر دوں گا اس میں جو بھی بات مقفلتی جی نے کہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ سکتے ہیں تو آپ اپنی بات کہے گا اپنی سیکر پر جائیے جس عطیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آیا اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجواری پارٹی کے دورہ پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر بکتہ ہونے کا کام ہاری سرطار نے کیا ہے اور پھر میں کہہ اپنی بات ہونے کا کام ہونے کا کام ہونے کا کام ہونے کا کام ہونے اتر پدیش کے بارے میں اتر پدیش کا جو پسپسن بنا تھا کیا اس میں کوئی پریورتنی نہیں آیا پسلے چھے ورس کے اندر کوئی پریورتنی نہیں دیکھنے کو ملا لیکن سیکار کرنے کا کی حمد نہیں ہے اور ان یوجنوں کے بارے میں اس اس کو نکارنے کی ایک جو عادت ہے اس سے نکارنے کی اس عادت میں آج اتر پردیش میں اتر پردیش کو کس اسٹیتی میں پہنچایا ہے موڑا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اور ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ اتر پردیش آج جن یوجنوں میں نمبر ایک پر ہے خادیان اتر پردن میں آج اتر پردیش پریدیش کے اندر نمبر ایک پر ہے اور میں تو کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں کہ اتر پردیش پر کرتے اور پرماتما کہ اپار کرپا کا راج ہے اپار کرپا کا راج ہے دیش کے پر کرسی یوگ یہ بھومی کی گیارہ فیزدی بھومی ہمارے پاس ہے لیکن اتر پردن ہم کرتے ہیں اس میں بیس فیزدی خادیان کو اتر پردن کرتے ہیں اکتر خود اتر پردن ہے اتر پردیش نمبر ایک پر ہے موسیقی